الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ یہ پرونون ہے ان کے ساتھ آئی کے ساتھ ایم ورب آتا ہے وہ ای کے ساتھ آر اور یو کے ساتھ بھی آراتا ہے اور ہی شی اور اٹ کے ساتھ از آتا ہے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اگلے سوال کرتے ہیں دس ایس ڈیش کیٹ آپ دیکھیں کہ اس میں ٹو بی ورب جو ہے وہ پہلے سے لگاوا ہے اس اور یہ شی لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے شی اور ہر اور شی کے ساتھ از آتا ہے تو اب یہ ایک بچی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو ٹو بی ورب پہلے سے ہے دس ایس تو ہم نے پرونون یہاں پہ یوز کرنا ہے تو پرونون آئے گا ہر دس ایس ہر کیٹ ٹھیک ہے اگر ہم اس کا اردو ترجمہ کریں تو یہ بنے گا یہ اس کی بلی ہے ہر جو ہے اس لڑکی کے لیے استعمال ہوا ہے تو اب آپ خود سے اس کو کریں دس ایس ڈیش کیٹ تو یہاں پہ کیا آئے گا شاباش یہاں پہ ویڈیو کو روکیں اس کو خود سے اس کا جواب لکھیں پھر آگے چیک کرتے ہیں تو یہ آئے گا دس ایس ہر کیٹ کیٹ کہتے ہیں بلی کو اور ہر بچی کے لیے استعمال ہوا ہے وی آر ڈیش پیشنٹس پیشنٹس کہتے ہیں مریضوں کو اور خاتون ڈاکٹر ہیں تو خاتون کے لیے شی اور ہر استعمال ہوتا ہے اور آپ اس میں دیکھیں کہ ٹو بی ورب جو ہے نا وہ تو پہلے سے لگا ہے ہر اس پروناؤن فار وومن اور ہم اس پروناؤن فار مین مین آدمی کو کہتے ہیں وومن عورت کو کہتے ہیں تو وی آر ہر پیشنٹس ہم اس خاتون ڈاکٹر کے مریض ہیں تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ وی آر ڈیش پیشنٹس میں ہم آئے گا یا ہر آئے گا یا آر آئے گا یہاں پہ ویڈیو کو روکیں ابھی ہم نے جو چیزیں روائز کی ہیں ان کو سوچیں اور اس کا جواب لکھ کے پھر چیک کریں تو شاباش وی آر ہر پیشنٹس ہم اس خاتون ڈاکٹر کے مریض ہیں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ہمارا جسم بیمار ہو تو ہم چرچڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح دل کی بیماریاں جو ہیں غیبت حسد غصہ بہت زیادہ کہکے لگانا یہ بھی جسم کو بیمار کر دیتی ہیں اور ضرور سے زیادہ کھانا بھی بیماریوں کا باعث بنتا ہے جس میں بلڈ پریشر ڈائیبٹیز اور بہت ساری بیماریاں جوڑوں کا درد تو اس لیے ہمیں اپنے دل کو غیبت حسد غصہ کینے سے اور بہت زیادہ کہکے لگانے سے پریز کرنی چاہیے اور مسنون اذکار پڑھنے چاہیے حفاظت کے تو آپ کو پتا ہے کہ شی اور ہر پروڈاؤنس ہیں جو کسی فیمیل کے لیے یا وومن کے لیے استعمال ہوتے ہیں اب اس گھر کے ساتھ جو ہے وہ ایک خاتون کھڑی ہیں تو تو بی ورپ جو ہے ایم آر اور اس تو بی ورپ ہیں اور پروڈاؤنس جو ہے وہ ہر ہے فار وومن تو اس کے لیے اگر ہم اس کو لگائیں this is her house یہ اس خاتون کا گھر ہے ٹھیک ہے اب آپ خود سے اس کو فیل کریں this is their house are آئے گا her آئے گا یا am آئے گا یہاں پہ آپ رکھیں ابھی سوچیں کہ pronoun کیا آئے گا to be ورپ پہلے سے لگا ہوا ہے تو ہم اس میں سے کیا سیلیکٹ کرنا ہے pronoun pronoun ہے her this is her house next question ڈیش are in school اب آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جو ہے وہ i کے ساتھ am ورپ آتا ہے we کے ساتھ are اور you ایک یا دو ہوں تو ان کے لیے are استعمال ہوتا ہے اب یہاں پہ he اور she جو ہے اس کے ساتھ is لگتا ہے لیکن یہاں پہ are to be ورپ تو ہم لگائیں گے you you are in school اور اگر ہم اس کا اردو ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے تم school میں ہو تم school میں ہو اور اب آپ اس کی دیکھیں کہ he she اور you میں سے کون سا pronoun استعمال ہوگا سوچیں کیونکہ آر لگا ہے تو he یا she آر تو نہیں ہوگا اس کے لیے is ہونا چاہیے تو پھر کیا آئے گا شابہ you are in school you are in school اب next question where are dash اور question mark he i اور who میں سے آپ نے choose کرنا ہے پھر ہم یہاں پہ revise کریں گے کہ we جمع کا سیگہ ہے اور r بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے تو he کے لیے is ہونا چاہیے i کے لیے am ہونا چاہیے تو یہاں پہ where are تو اس کے لیے آئے گا where are we ہم کہاں ہیں where are we کیونکہ r لگا where to be verb تو ہم who لگائیں i اور ایم کے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے سورہ ملک کی پہلی دعایات میں آتا ہے بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بات چاہیے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے اس نے پیدا کیا موت اور ہم اپنا پرچہ صحیح حل نہیں کر رہے تو where are ڈیش ہی آئی ہوئی شابش اس سوال کو حل کرنے کے لئے سوچیں ابھی ہم کیا روائز کر آئے ہیں اور پھر اس کو لکھیں پھر اس کا جواب چیک کرتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں تو پیارے بچوں امید موسیقی